اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے قانون کو سڑھ کیا جائے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق سڑھ کیا جائے ورنہ خواہشیں تو ہزار ہوتی ہیں اور یہ خواہشیں انسان کو غلط راستے پر بھی لے کر چلی جاتی ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کے عدالت ملے کر کے آئیں ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے ابھی تک ایک میلین سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں بات کریں گے آج ایک ایسے وزیفہ کے متعلق جس کے کرنے سے کسی کو بھی جو ہے آپ اپنی محبت میں جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں کسی کو بھی اپنی جائز محبت میں جو ہے آپ جو ہے مقتلعہ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں ورک کرنے والا جو ہے وزیفہ ہے سورہ اخلاص اکتالیس بار جو ہے نمک کے ساتھ جو آپ نے پڑھ کر اس کو تپش دینی ہے جس قدر اس کو آپ تپش دیں گے اسی قدر محبت کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے گا اور یہ انتہائی پاورفل ہے اس کو آپ ضرور جو ہے آزما کر دیکھیں اور جب آپ آزمائیں گے تو آپ کو ضرور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیفہ کی مدد سے کسی کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کر سکتے ہیں وزیفہ کو تین دن یا سات دن کرنے ہوں گے آپ جس طرح جسے چاہیں اپنے اشاروں پر گھوما سکتے ہیں وزیفہ ہے نمک لے کر اس کے سات حصے بنانا اور پھر اس پر سور اخلاص کو ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کے دم کرنا ہے اسی طرح ہر حصے پر ایک سو اکتالیس بار ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کے دم کرتے رہنا ہے دم کرنے کے بعد اس نمک کو تپش دینا ہے یعنی گرم کرنا ہے اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تپش کرتے جائیں جتنا آپ تپش دیتے رہیں گے اتنا ہی سامنے والا آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا جائے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس بات کی جانچ پر تال کہ باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بہت ہی بابرکت ہے لیکن قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنے قابو میں کیا جائے اپنی محبت میں لوگوں کو گرفتار کیا جائے نہیں ہرگز نہیں ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ کسی کو اپنے اشارے پر نہ چاہی جائے بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ لوگ اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اللہ کی چاہت کے مطابق اپنا ہر عمل کریں اپنی ہر ایکٹیوٹی رب کی چاہت کے مطابق بنا لیں ناظرین ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ سور اخلاص کو ایک سو اکتالیس بار پڑھیں یا اس سے زیادہ بار پڑھیں لیکن سور اخلاص کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ خود کو پہچاننے اللہ کے پاور کو جاننے کے لیے پڑھیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے پڑھیں سور اخلاص میں بہت ہی اہم پیغام ہے اللہ سے مطالق آپ اسے جاننے کے لیے پڑھیں اور کسرت سے پڑھیں ناظرین صاحب جو بتا رہے ہیں کہ سور اخلاص کو ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کسی کو قابو میں کر سکتے ہیں یہ بات بلکل گلت ہے سور اخلاص کسی کو قابو میں کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کوئی پوچھے صاحب سے کہ سور اخلاص کے بارے میں ایسی باتیں آپ کو کس نے بتائی کیا ایسی باتیں سور اخلاص کی تفسیر میں ہیں کہاں لکھا ہے کہ سور اخلاص اپنے محبوب کو قابو میں کرنے کے لیے ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سور اخلاص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ صاحب اپنی مرضی سے کچھ بھی بک رہے ہیں اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سور اخلاص کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین صاحب جو بتا رہے ہیں کہ نمک پر دم کرنا پھر اس کو گرم کرنا تاکہ آپ کی محبوب یا آپ کے محبوب آپ کے قابو میں آ جائیں اپنے محبوب کو گرفتار کرنا یہ سب کام تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے کام جادوگروں کا ہے اسلام اس طرح کے تمام کاموں کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے قریب جانے والے کو عذاب کی دھمکی دیتا ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو چوسٹھ نمبر کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنیب الموبقات الشرق باللہ والسحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے اور جادوگری سے دوسری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اس میں سے ایک جادوگری بھی ہے یعنی جادو کرنے والے اور جادوگری سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اس کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک دن مر جانا ہے اور پھر اللہ کے پاس حساب دینا ہے آپ بتائیں کہ اگر اللہ نے سوال کیا تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے ناظرین کسی کو قابو کرنا یہ بھی گئر شرعی عمل ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لئے اسلام نے جو رولز اور قانون بنائے ہیں اس کے ذریعے سے جائیں اور اسے حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں استخارہ کر کے اس طرح کے کام کو آگے بڑھائیں تاکہ جو بھی معاملہ ہو اس میں اللہ کی جانب سے خیر کا معاملہ ہو اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ شاید وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس لئے اللہ نے اسے ہمارے لئے آسان نہیں کیا ورنہ جو اللہ نے آپ کے لئے بنائی ہے اور ہمارے لئے یہ بنائی ہے وہ آپ کے پاس آ کر کے رہے گی آپ اس کو حاصل کرنے کے لئے جو اسلامی اعتبار سے صحیح راستہ ہے آپ اسے چنیں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب جو باتیں ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہیں اور غیر اسلامی ہیں ایسی باتوں سے اسلامی تعلیم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین آتھ کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی